کیونکہ آپ نے کوئی انٹیمیشن ہی نہیں کی کوئی کسی قسم کی روک کار جاری ہو جس پر کوئی ریسیونگ ہو کہ کسی طرح کی اطلاع ہو یا کاؤنسل کی اپنے موقع اپنے کلائنٹ سے ملاقات ہوئی ہو اس میں انٹیمیٹ ہوا ہو اس طرح کی کوئی انٹیمیشن نہیں تھی اور سیکنڈلی انہیں برچام محمود قریشی صاحب نے واضح بتایا کہ میرے بھی وکیل ادھر موجود نہیں ہے اور آپ میں جب باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ خوصہ صاحب کو انتظار کو اندر جانے کی ایک سے سینی دی جارہی کہ ایک طرف سے یہ ہو رہا ہے تو وہ درخواست دے دی گئی اس درخواست کی اور سرسری سا کوٹ نے مہینہ کیا اور درخواست کو ریجیکٹ کا دیا کہ نہیں جی بزید ہیں کہ آج ہی آج ہم نے ٹرائل میں ایگزیمنیشن انچیپ ریکارڈ کرانا ہے تو جب آپ اس طرح سے ٹرائل کریں گے اتنی اجلت میں کریں گے جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا کوئی بھی آرڈر کسی کوٹ میں سستین ہی نہیں ہو رہا جو آرڈر آپ کا اوپر جاتا ہے ڈینووو ٹرائل کا آرڈر ہو جاتا ہے آپ کے ویل آرڈر جاتے ہیں سپریم کوٹ سیٹسائید کر دیتی ہے تو پھر کس چیز کی اجلت ہے کس طرح سے آپ یہ کر رہے ہیں اور دوسرے ہنڈ پہ آپ دیکھیں تو ایک اور ناخشدوار واقعہ ہمیں باہر آ کے پتا چلا کہ آج خوصہ صاحب ایک پٹیشن فائل کرنے جا رہے تھے جو چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ نے سی ایم ریجیک کی جو سسپنشن آف ججمنٹ کے بارے میں تھی وہ والی پٹیشن ان کے منشی کو اغوا کر لیا گیا اس سے پٹیشن چین لی گئی بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا مگر پٹیشن ابھی تک غائب ہے تو اس طرح کے معاملات ادھر ہو رہے ہیں اور بڑی اجلت سے یہ سارے معاملات انٹرا پارٹی الیکشن کا سیمبل چھننا یہ ساری ایک ہی بڑی سکیم کا حصہ ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے تو اب انشاءاللہ تعالی شہباد پوسر صاحب اندر جائیں گے باقی فردر اپ ڈیٹ اس کے بعد آپ کو دیں گے ایک چیز آئیٹ کروں گا کہ یہ جو شیڈول الیکشن کا آیا ہے یہ الیکشن کا شیڈول نہیں آیا یہ امران خان کو شیڈول کے مطابق اس سے پہلے سزا دنا چاہتی ہے یہ کلینڈر کے مطابق چال رہے ہیں کہ اس تاریخ سے اس تاریخ کے درمیان ہم نے یہ ٹارگٹ اجیو کرنا ہے اور پہلی جنوری سے پہلے اگلا سال شروع ہونے سے پہلے یہ خان صاحب کو جیسی پندر نامے سے کمبل طور پر غائب کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح سے آج میرے کلرک ستوان کو اقواق ہتے کی پوشش کی گئی سپریم کورٹ کے اندر سے وہ ایسی پٹیشن ہے جس کا ابھی تک ضروری نہیں ہے کہ جاتی وہ پٹیشن ایکسیپٹ ہو جائے گی اور لگ جائے گی لیکن صرف یہ عمران خان کے خوف میں مبتلا ہو کر اس لیول پر پہنچ جو گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر سے وقیلوں کو اپنی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ بھی مکمل نہیں کرنے دے رہے ہیں بار کانسل سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم کوئی چون نہیں کر رہے اگر مقالف کر رہے ہیں تو ہم صرف مقالف کر رہے ہیں پٹیشن خائل کرنا یہ ہمارا بنیادی آپ ہے اور یہ ہمارا کام ہے یہ خالف پورٹ اس میں مہنا ہوا ہے کہ ہم وقالف کر رہے ہیں اب ہمیں وقالف نہیں کرنے میں جاری اور پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار کانسل جو ہے وہ ایک حلقے کی خاطر تو دے رہے ہیں یہ سب کچھ لیکن یہاں پہ ہمارا پروفیشن جو ہے وہ ہی سطرے میں ہے لیکن وہ سو رہے ہیں کوئی ان کو جگائے جا کر ان کو بتائے کہ یہ ہمارے پروفیشن کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں جب تک ہم وقیل جو ہیں اپنی وقالت سے منسلک رہیں گے اور یونائٹڈ ہو کے چلتے رہیں گے تب ہی ہم لوگوں کا دفاع کر پائیں گے اور اس پروفیشن اور اس کارے کورٹ کی لاج رکھ پائیں گے لیکن آج جو کچھ کیا گیا سپریم کورٹ میں زبردستی اسے موبائل چھین ہے اس کو خود میرے کلائر کو اغواہ کرنی کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ کے اندر سے یہ تمام انپریسیڈنٹڈ باتیں ہیں یہ تمام چیزیں میں ایک دب آپ پھر یاد کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں آگر پتہ چلا کہ جس طرح سے یہاں گواہ انہوں نے لائے ہوئے اندر ہو سکتا ہے یہ ہمارا رائٹ ٹو ان کو جو کروس اگزیمنیشن ہے وہ بھی ہمارے جائے بغیر یہ آج اس کو بند کر دیں کیونکہ یہ سب کچھ پانچ اگست کو بھی ہوا تھا پانچ اگست کو جس نے نمائیوں دلاور نے امرار خانہ کو سزا دی تھی توشہ خانہ الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ کیس میں اس دن بھی اسی کلرک کو اور خاجہ حارس کے کلرک کو اغواہ کیا گیا تھا اور ان سے کاغذات چھینے گئے تھے آج پھر وہی کاروائی ہو رہی ہے اور آج پھر وہی حرکتیں نظر آ رہی ہیں یہ حرکتیں ہمیں اس پاس کا انڈیا دے رہی ہیں کہ یہ پھر سے امران خان کو سزا کرنے کی جلتی ہے ان کو اس کو پر عمل درامت کرنے جا رہے ہیں بہت چکے یہ سب آج کی اس بات ہے اس سے متعلق آپ کو فہم نہیں کیا گیا تھا یہ کوئی انٹمیشن ہی نہیں یہ تو بتا رہے ہیں عدالت میں کسی کو پیشی نہیں کنایا جائے سب آئی نہیں تاریخ ہوئی کس طرح سے بات ہے آج تو نیاب کی بھی ہرنگ لگی ہے یہ اس طرح سے تو نہیں ہوگا کہ عدالت کو انٹمیشن ہی نہیں دے گی کوئی اٹیشن ریکیورٹی کرے گی اور اپنی مدی سے چلائے گی کوئی گواہوں کا پہلے بتائے گی نہیں کہ یہ گواہ آئیں گے ان سے پہ آپ نے جرا کرنی ہے تو وہ سلسلہ بڑے عجیب طریقے سے چلائے گا اور نیاب کی جو پیشی ہے آج اس میں جو پریبیئس دیٹ تھی اس کے پر ستائیس دیٹ اناؤنس کی گئی کہ ستائیس اگست کے لیے معاملے کو ملتبی کیا گیا تھا لیکن ہمیں بزریہ فون بتایا جاتا ہے آدھی آدھی رات کو کہ جناب آپ کا کیس صبح لگا ہوا ہے آپ آ جائیں اس طرح سے تو یہ عدالتیں کلائی جا رہی ہیں اور یہ جیل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹرائل آپ سب کو یاد رہا دیں کہ یہ ٹرائل اس لیے جیل کے اندر ہو رہا ہے کیونکہ خان صاحب کو یہ باہر نہیں آنے دینا چاہتے اور خان صاحب کی ایک تصویر اور ایک جلک سے گار رہے ہیں اگر عدالت کے اندر عبران خان کو جیل کے اندر ہوتے ہوئے اس عدالت میں پیش نہیں کیا جانا تو یہ عدالت یہاں کرنے کیا ہی ہے اس عدالت کو یہاں لگانے کا مقصد کیا ہے یہ ہوئی ہے خان صاحب بڑے کلیر ہے انہوں نے لڑنا ہی لڑنا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پوری اس آرڈر کو چیلنج کریں ہائی کوٹ لے کے جائیں سیکنڈلی یہ بیسکلی خان صاحب سے مطابق سکیم ہے وہ جو بیسکلی ایک سو بھاتر کا میکنک نمبر انہوں نے اچیو کرنا ہے نواز شریف کو بٹھانے کے لیے نا یہ کیوں کیا جا رہا ہے تاکہ ریزرگ کے سارے نومنیشن پیپر مائنورٹی سیٹ کے جمن سیٹ کے وہ ریجیکٹ ہو جائیں تحریک انصاف کے اب نیشنل اسیمبلی اٹھا لیں ستر کا نمبر ان کا بنت ہے اگر وہ ستر باہر نکل جائیں تو آپ دیکھیں اگر ہم برے سے برا پی الیکشن لڑے 35 سے 40 سیٹیں کہیں نہیں گئیں ان میں سے تحریک انصاف کی وہ آپ 35 سے 40 سیٹوں سے تحریک انصاف کو محروم کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں خالی نیشنل اسیمبلی میں تاکہ آپ اوپر کی مینجمنٹ کر سکیں جس بندے کو آپ لنڈن ایگرمنٹ کے تحت بٹھانا چاہتے ہیں اس کا راستہ ہم بار کر سکیں تینکیو شکریہ